دین دین کے شاہدے اور مازوں نصیحت نواتے نبی فیلاتا ہے دین نبی فیلاتا ہے ہے انوکھا ہے انوکھا ہے نیرانہ ہر چینل میں ہر چینل آمیر کا ہر چینل آمیر کا سب سے پہلے تو میں جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کا دھنیواد کرتا ہوں کافی سکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ابھی میں پہلے میں اپنا کچھ سپیچ سٹارٹ کروں اس کے پہلے ابھی میں سن رہا تھا جیسا مفتی اقبال صاحب مولانا سویب صاحب مفتی حسن صاحب سلیم بھائی بڑا اچھا لگا میرے کو سن کے کافی کچھ جاننے کو ملا خاص کر جیسے کی دو تین چار باتیں پہلے تو کافی اچھا لگا سن کے کی انہوں نے حلال کے بارے میں بتایا کیا کیسے کرنا چاہیے اور کتنی برکت آتی ہے اسی طرح سے پھر میں سن رہا تھا کہ آپ جو بھی کماتے ہیں اس کے ویل فیر میں خرچ کریں اور اس کے علاوہ پھر ایک صاحب نے بتایا کہ تجرت ہو سکتا ہے میرے گلت پرننسیشن اس کے لئے چھما کریں گے ہمیں بہت وہ بھی سن رہا تھا اور میں دل سے بتاتا ہوں کافی اچھا لگا اور ہماری کمپنی کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے اگر میں تینوں چیزوں کو ملا دوں تو اس کا ہم بولتے ہیں انگلیس میں کہ بڑا فیر پریکٹیس آپ رکھیں اور جتنا ہو سکے وہ ویل فیر سوسائٹی کے لئے گریں اگر میں اس کو پورے تینوں چیزوں کو دو ورڈ میں بولوں تو ہمارے بھی یہی سوچ ہے اور لیٹرلی آئی وز انجوائنگ لیٹرلی میرے کو بڑا خوزی ہو رہی تھی جب میں سن رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ اور سنوں آپ لوگوں کو کیونکہ بڑے کم ٹائم ملتے ہیں جب آپ ایسے مہا نبھاؤں کو سننے کا موقع ملتا ہے اس کے لئے تو میں تو بڑا سکر گزار ہوں سلیم بھائی اور تاہیر بھائی کو انہوں نے ہمیں ملایا اور ان سے ملنے کا موقع ہمیں دیا اب میں بابا ٹائر کے بارے میں بات کروں تو آج سے 11 سال پہلے میں اس جگبین پہ آیا تھا جب انہوں نے پہلی بار سٹارٹ کی تھی اپنی بجنس اور سہر کی دکان میں اور وہاں سے آج 11 سال کا اگر میں جنڈی دیکھوں تو کافی خوشی ملتی ہے کہ ایک چھوٹے سے اپنے ایک پودھے کو لگایا تھا اور لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں اگر میں کافی جگہ جاتا ہوں کافی لوگوں سے ملتا ہوں دیکھو دھندہ سٹارٹ کرنا بڑا ایزی ہے آج کے دن میں جس حساب سے فینانس ایزلی ایبلیبل ہے آپ کہیں بھی بینک سے پیسہ لے سکتے ہیں ایک چھوٹے موٹے روزگار کو آپ شروع کر سکتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے بٹ جو صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے محنت کرو کس طرح سے آپ فیئر پریکٹس کرو اور اگر آپ صحیح راہ پہ چلتے ہو تو بھگوان بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہی پودھا آج ایک پیڑ کے روپ میں ہے اور گینے چونے پڑے ڈیلروں میں ان کی نام آتی ہے اگر میں پوری انڈیا کے بات کرو تو ہمارے پاس ستر یا اسی ایسے سٹور ہیں تو آپ سو سکتے ہو ایک ہندوستان میں ٹاپ ہنڈرڈ میں اپنی جگہ بنانا ایک بہت بڑی بات ہے آئین گودھرا کے لیے ایک گرب کی بات ہے تو سلیم بھائی نے اور تاہیر بھائی نے اپنی محنت سے وہ جگہ بنائی ہے کہ اگر ہم انڈیا میں پلوٹ کرنے جائیں کہ ہمارے سٹور کہاں کہاں ہے تو ان میں سے ایک گودھرا کا نام آتا ہے اور وہ ایک بڑی بات ہے تو کافی میں آپ کا سکریادہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کمپنی کو سپورٹ کیا اور کمپنی نے آپ کو کیا ہم دونوں مل کے آج ایک مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ ہم آج سلیم بھائی اور ان کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں اگر بتاؤں سی وی جون اور ہمارا جو یہ اس کونسپٹ کیوں ہم نے بنایا ہے تو آج آپ دیکھیں کار کی سورو میں چلے جائیں آپ کار خریدنے چلے جائیں پانچ لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے بات اس کے کیئر کرنے کے لیے سارے لوگ لگ جاتے ہیں بات آج دیکھیں ایک ٹرک کا کسٹمر پچاس لاکھ کی گاڑی ہو یا جو بھی ہو جتنے بھی ویلو ہے اس کے ڈرائیور کو انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا اس کو اسی نگلکٹ کی طرح سے دیکھا جاتا ہے اگر گاڑی کی تو یہاں پہ جو بولتے ہیں ایک سماج میں دائرہ بنا ہوا ہے بڑے چھوٹے اس کی تو ہماری یہ کمپنی کی سوچ تھی یار ایک ٹرک سیگمنٹ جو ہے اس کے کسٹمر جو اتنی بڑی گاڑی لے کے چلتا ہے اس کے لیے بھی پروپر آپ کے پاس ایک سرویس ٹیشن ہونی چاہیے جہاں پہ وہ آ کر اپنی پرابلم بتائے اور ہمارے سلیم بھائی جیسے یا تاہیر بھائی جیسے جو ہمارے ڈیلر بھائی ہیں وہ ان کو صحیح سولوشن دے آج آپ کار میں جاؤ تو الائنمنٹ کرانا اس کے بارے میں بتاتے ہیں کتنا انفلیشن پریشر ہو کتنی آپ کی الائنمنٹ کرنی چاہیے کتنے کلومیٹر میں ٹائر روٹیٹ کرنے چاہیے وہ سارے بینفیٹ ہوتی ہے بڑٹ ٹرک میں یہ مسنگ تھا تو ہمارے کمپنی نے سوچا کیوں نہ ہم کمرچل سیکمنٹ کسٹمر کے لیے یہ چیزیں کریں اور اس کے لیے ہم نے ایک موڈل بنایا سی بھی جون کر کے جہاں پہ اگر کسٹمر آئیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ آج بھی چلتا ہے لوگ پرانے میتھر سے ٹائر تھوڑے سے مار کر چینج کرنا اس کو ہم نے ایک چینج کرنے کی کوسس کی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے ٹائر فٹ کرانے ٹرک کا بھی آئیں گے تو مسین سے کھولیں گے اور مسین سے فٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ پوری لائف اس کی جو ہے نا ٹائر کی اگر ٹائر کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہوں تو ٹائر میں اگر آپ دیکھتے تو ہیں ربڑ کا یہ گولہ بٹ یہ صرف دس پرسنٹ ہی بجن اٹھاتا ہے اس کی نائنٹی پرسنٹ جو بجن اٹھاتی ہے وہ ہوا اٹھاتی ہے اور اب جب ہوا نائنٹی پرسنٹ اس کی بجن اٹھاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہوا پروپر انفلیشن کا کیا فیدہ ہوتا ہوگا ایک ٹائر میں اور وہ ٹائر میں بھی کیا ہے کہ کافی ٹیکنیلوجی ہوتی ہے اور وہ ہوا کے ساتھ اگر ٹائر کا صحیح کیئر اور منٹیننس کرے تو آپ تیس سے چالیس پرسنٹ تک اس کی لائف بڑھا سکتے ہیں تو اسی کو سب سوچتے ہوئے جس حساب سے کاؤسٹ بڑھ رہی ہے جس حساب سے گاڑیوں کے دام بڑھ رہے ہیں کھرچے بڑھ رہے ہیں تو ہماری یہ سجاؤ رہے گی کہ اگر آپ ٹرک کے کسٹمر ہیں آپ آئیں یہاں پہ آپ ٹائم لی اس کی چیک اپ کرائیں ٹائر کیئر اور منٹیننس کرائیں تو آپ کی لائف جو آپ اگر بیس ہزار کلومیٹر گاڑی چل رہی ہے میں آپ کو ایسیور کر سکتا ہوں کہ وہ تیس ہزار کلومیٹر چلی گی اور جنرلی ہم اپنے کمرشل ٹرم میں بولتے ہیں کہ اگر پر ٹائر کلومیٹر میں آپ کی خرچے پندرہ پیسے آ رہے ہیں یا بیس پیسے آ رہے ہیں تو اس کو آپ پر کلومیٹر بیس سے پندرہ پیسے آٹھارہ پیسے تک میں لا سکتے ہیں یہ سارا دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سجنٹر بنایا ہے یہ سوچ کے کہ جتنے سے جاتے کسٹمر کو ہم اس کی بینفیٹ دے سکے اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا ہم نے تاہیر بھائی کو اور سلیم بھائی کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے ایک مومنٹو بنایا ہے سو آئی بل ریکویسٹ تاہیر بھائی اور سلیم بھائی پلیز آپ آئیں یہاں پہ دعا کروں گا کہ آپ اسی طرح آگے بڑھیں اور نوٹ اونلی گودھرا میں تو چاہوں گا آپ کو باقی گجرات کے سہروں میں بھی لے جائیں اور آپ کی ملٹیپل سٹور کھولیں آج آپ دو برانچز ہوگی سلیم بھائی ہم تو چاہیں گے کہ کہیں بھی کم سے کم دس کے نیچے آپ نہ رکھیں اور اس کے لیے کمپنی کو جتنا زیادہ سپورٹ ہو سکے کرے گی اور ابھی سن رہا تھا میں لوگوں نے بولے جتنے سے زیادہ لوگوں کو آپ روجگار دے سکے اگر اس میں کہیں بھی بھی لگتا ہے کمپنی ہیلپ کر سکے ہم اوپن ہیں آپ کے جو بھی مدد ہو سکے سماج کے لیے ہم کھلے دل سے سپورٹ کرتے رہیں گے تینکیو سو مچ تینکیو